السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل آلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورغبانهم اربابا من دون الله اربابا من دون الله والمسیح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه وعما يشركون اللہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمدللہ على كل حال محترم بزرگوں اور دوستوں ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں آج الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے دس راتیں اور دسویں ترابی رمضان المبارک کی اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس دسویں ترابی کے اندر دسویں پارہ مکمل پڑا گیا ہے اس دسویں پارے کا نام وعلمو ہے اس میں ایک سو اٹھائیس آیتیں دو سورتیں موجود ہیں پہلی سورت سورت الانفال کی پینٹیس تیس پر پانچ آیتیں دوسری سورت سورت توبہ کی نبت پر تین آیتیں اس سورت اس پارے کا حصہ ہیں پارے کا نام جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے کہا ہے کئی دفعہ اس پارے کا ترجمہ اور اس سے جڑی ہی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ترجمہ یہ ترجمہ یہ ہے مال غنیمت جو بھی اسلام میں آتا ہے جنگ لننے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس مال کی تقسیم کیسے کیا جائے اس تقسیم کے بارے میں پہلی آیت کریمہ ہے پارہ نمبر دس کی اس سے پہلے کئی دفعہ میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے اس آیت کا تذکرہ کیا ہے میں نے اس کی شرح مختصرن آپ کے سامنے بیان کی ہے آج میں اس کے بعد ایک اور آیت کریمہ ہے آج کی نمازیں تراوی کی اللہ تبارک و تعالی نے پریشانی کی حالت میں مصیبت کے وقت میں آزمائش کے وقت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور آزمائشیں بڑی سے بڑی بھی آ سکتی ہیں اور سب سے بڑی آزمائش یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی میدان جنگ میں کھڑا ہو سامنے ننگی تلوانے دیکھ رہی ہو اس وقت بھی آداب کیا ہے کیسے ان پریشانیوں سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں کچھ آداب اللہ تبارک و تعالی نے آج کی نمازیں تراوی میں بیان فرمائے ہیں میں نے وہ آداب نوٹ کیے ہیں پہلا آداب اللہ تبارک و تعالی کا پہلی رکت میں آپ نے یہ آیت کریمہ سنا ہے یا ایوہلذین آمنو اذا لقیتم فیعتن فتبتو پہلا آداب ہے اے مسلمانوں اے مومینوں جب بھی تم دشمن کو سامنے دیکھو فتبتو ڈٹکے کھڑے رہو بھاگو نہیں پیٹ پھیر کرنا بھاگو یہ پہلی آیت کریمہ ہے آداب تمہارے سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ اس سے پہلے سعی بخاری حدیث آپ کے سامنے کہہ دو تین ہزار نو سو ساٹھ پر چھے حدیث کا نمبر ہے یہ اسلام کا اصول ہے یہ ہمارے نبی کا اصول ہے ہمارے دین کے اندر دشمن کو چہنا نہیں ہے لڑائی نہیں ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہے میں آپ کو عربی میں حدیث پڑھوں گا انشاءاللہ ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا اصول اسلام کا یہ ہے اسلام یہی چاہتا ہے حدیث اس طریقے سے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس اے مسلمانوں اے لوگوں لا تتمنو لقاء لعدو کبھی دشمن کی تمنا مت کرو اسلام میں کبھی نہیں ہے کبھی بھی دشمن کی تمنا مت کرو لا تتمنو لقاء لعدو واسعل اللہ العافیہ زندگی میں ہمیشہ سکون چاہو زندگی میں ہمیشہ عافیت چاہو سامنے والے سے دوستی کر کے زندگی گزارو واسعل اللہ العافیہ میں آپ کے سامنے مثال بھی دوں گا ایسے ہی حدیث پڑھ کر آگے نہیں چلا جاؤں گا واسعل اللہ العافیہ فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ اگر کوئی تمہیں مارنے کے لیے آ جائے تو گردن مت دے دو اسے اگر آ کر کھڑا ہو گیا ہے تمہیں مارنے کے لیے تمہارے گاؤں میں گھوز گیا ہے تمہارے گھر میں گھوز گیا ہے فَإِذَا لَقِيْتُمُهُمْ سامنے جب اسے دیکھ لو فَسْبِرُوْ ڈَٹْكَ کھڑے ہو جاؤں پھر بھاگنا نہیں پیٹ پیر کے نہیں بھاگنا فَسْبِرُوْ وَالَمُوْ اور جان لو اَنَّلْ جَنَّتَ تَحْتَ دِلَالِسُّوْ جنت تلوار کے نیچے ہے یہ اس وقت ہے یہ ہمیشہ نہیں ہے کوئی تمہارے گھر میں گھس کے تمہیں مارے کوئی تمہارا مال چھینے اور ڈیفنس میں تم مارے جاؤ اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں شہادت کا مرتبہ دیا جائے گا سبحان اللہ بھاگنا نہیں ہے دینِ اسلام میں بزدلی نہیں ہے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے لیکن اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دشمن آ کر کھڑا ہو گیا ہے یہ دعا پڑھ لو میدان جنگ سے لے کر کے عام حالتوں میں بھی اگر دشمن سامنے آ کر کھڑا ہو جائے آداب اللہ کے نبی نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص طور پر جنگ کے لیے اور زندگی کے ہر مسئلے کے لیے اللہم منزل الكتاب اے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو اتارنے والے کتاب کو نازل کرنے والے مجریت صحاب بادلوں کو چلانے والے مجریت صحاب بادلوں کو جاری کرنے والے حازم الاحضاب ہر لشکر کو شکست دینے والے شکست اللہ ہی دے سکتا ہے حازم الاحضاب ہر لشکر کو شکست دینے والے اہزیب ہم اے اللہ اس لشکر کو تو شکست دے دے وانصرنا علیہم اے اللہ ہماری مدد ان کے خلاف تو عطا فرما بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذہن میں رکھ لیجے آپ نے زہر کی بکری دینے کے باوجود بھی آپ نے لڑائی نہیں کی دس سال کا آپ نے معاہدہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ ملایا مدینہ میں دس سال کے لیے کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے کس کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے مدینہ کے ایک طرف تم رہتے ہو مدینہ کے دوسری طرف ہم رہتے ہیں مل کے رہیں گے اگر کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا ہم دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ وعدہ پورا کیا وعدہ پورا کیا دو مرد تین مرتبہ ان لوگوں نے ایسی ایسی کوششیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ وسلم کو مارنے کی آپ نہیں لڑے آپ نہیں لڑے ایک بار انہوں نے ایسی حرکت کر دی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں ایک مسلمان عورت کو ننگا کر کے جانس سے مار دیا انہوں نے ننگا کر کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہیں ہے یہ برداشت سے باہر یہ چیز ہو گئی ہے ہماری دوستین کو اچھی نہیں لگ رہی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا لیکن پہلا قدم اللہ کے نبی کے دوستی کا تھا دشمنی کا نہیں یہودیوں کے ساتھ دوستی آپ اہد کی جنگ دیکھ لو مدینے سے صرف تین کلومیٹر کے دور پر مکہ کو ہم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے مدینے سے لڑنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے تو اللہ کے نبی نے ڈیفنس کیا سبحان اللہ خندق کی جنگ دیکھ لو دس ہزار کا مجمع لے کر نبی کو مارنے کے لیے آئے اللہ کے نبی نے دفاع کیا یہ ہمارے دین کا اصول ہے آپ سب بھائیوں سے میری گزارش ہے اس رمضان المبارک میں حدیث تو آپ نے سن لی ہے صحیح بخاری کے تین ہزار جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیقم میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا ایک بچہ بھی حدیث لکھے جا رہا ہے یہاں سے میں کامیاب ہو گیا الحمدللہ تین ہزار نو سو ساٹھ پر چھے اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے سارے مسلمانوں کو ایک دعا کرو اللہمہ انی اسعالک العافیہ اللہ ہمیں اتمنان چاہیے اللہ ہمیں سکون چاہیے مسلمان وہی قوم ہے جو سکون چاہتی ہے الحمدللہ یہ پہلا عدب ہے پہلا عدب دوسرا عدب بڑا اچھا عدب ہے میرے بھائی اللہ نے قرآن میں کہا ہے اذا لقی تم عمل کریں گے انشاءاللہ اذا لقی تم فیعتا فثبتو پہلا عدب ہے ڈٹ کے کھڑے رہنا دوسرا عدب بہت اچھی بات ہے زندگیوں میں انشاءاللہ یہ عدب بڑا کام آئے گا ہمارے لئے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ میرے ساتھی آیت پڑھنا آپ انشاءاللہ بولی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سبحان اللہ ترجمہ سنو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو ذکر کرو نہیں ہے ذکر کرو نہیں ہے سامنے دشمن کھڑا ہے سخت پریشانی میں تم کھڑے ہو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کا ذکر شروع کرو کیا کرنا ہے ہمیں اللہ کا ذکر شروع کرو میدانِ جنگ میں بھی ذکر کرنا ہے اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں ذکر کرنا ہے سبحان اللہ ذکر تھوڑا نہیں کرنا تھوڑا ذکر نہیں کرنا کثیرہ کثیرہ بہت زیادہ کرتے رہنا کرتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا اتنا پڑھتے رہنا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کامیاب ہونے تک پڑھتے رہنا سبحان اللہ ذکر کے ساتھ آج کی نمازِ ترابی میں اللہ نے ایک لفظ کو جوڑ دیا ہے آپ سے ہی سوال کروں گا اللہ کے اس لفظ پر ہمیں یقین ہے زور سے زور سے بولو آہستہ نہیں کوئی راستہ نہیں دکھ رہے سامنے کوئی راستہ نہیں سارے راستے بند ہیں سبحان اللہ قرآن ہمیں کہتا ہے ذکر شروع کرو اللہ کا ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو زیادہ کرنا سو بار دو سو بار نہیں کرتے رہنا یہاں تک کرنا کہ راستہ کھل جائے انشاءاللہ ابھی سنو آپ کے سامنے ایک قوم کی حالت بیان کروں گا عربی میں پڑھ کر تبری امام تبری نے اس کو پیش کیا ہے سبحان اللہ عربی میں پڑھ کر اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کتنی بڑی بات ہے دیکھو سبحان اللہ قال ابو عمران سنیں گے دی اس کو عربی ذرا آپ کو حضم نہیں ہوتی میں عربی جب پڑھتا ہوں ایک دم سے ذرا آپ بور جیسے ہو جاتے ہیں عربی پڑھو یا اردو بتا دوں اس کا صرف جی قال ابو عمران انا بالجل لما نزل بہم العذاب یونس علیہ السلام کی قوم ہے حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے چھوڑ کر چلے گئے اب عذاب آگیا ہے آسمان پر عذاب کیسے عذاب آیا سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے جعل یدور علی رؤوسیم کا قطع اللیلی المزلم پورا آسمان اندھیرہ ہو گیا سارا آسمان اندھیرہ ہو گیا دن رات جیسی تبدیل ہو گئی سبحان اللہ یقین ہو گیا ان لوگوں کو جو حضرت یونس علیہ السلام کہا کرتے تھے وہ حقیقت میں ہیں نبی جا چکے ہیں آسمان میں اندھیرہ چھا چکا ہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے سبحان اللہ عربی میں میں لفظ پڑھتا ہوں تاکہ میں اپنی جانب سے کچھ نہ بولوں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں فَمَشَوْ إِلَى رَجُلِم مِّن عُلَمَائِهِم ایک عالم وہاں موجود تھے سب مل کر عالم کے پاس گئے رات چھا چکی ہے بادل سامنے آ چکے ہیں کچھ دیر میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے اللہ ہو اکبر عذاب آنے والا ہے فَقَالُوا انہوں نے پوچھا وہ عالم سے عالمنا دعا ایک دعا ایسا بتا دیجئے ایک اللہ کا ذکر ہمیں اس موقع پر بتائیے کہ ذکر کرنے سے یہ آسمان کا جو عذاب ہے اڑ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ عالم کہتے ہیں ندعو بھی لعل اللہ یکشف عن العذاب فَقَالُ تو وہ عالم نے کہا یہ دعا پڑو اللہ تبارک و تعالی اس عذاب کو تمہارے اوپر سے ہٹا دے گا عذاب بھی اللہ کا آ گیا ہے پریشانی کتنی بھی سخت ہو میرے بھائی ذکر میں اتنی طاقت ہے سبحان اللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں انشاءاللہ ضرور دور ہو سکتی ہیں اس عالم نے ایک دعا سکھائی میں پہلا سوالیں کرتا ہوں یہ دعا میں نے پہلے کہا ہے یہ دعا میں نے پہلے کہا ہے چہرہ ہل ہل رہ کہا ہے یہ دعا میں نے پہلے کہا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے مانگا ہے آسمان پورا کالا ہونے کے بعد جی عبر پورے چھانے کے بعد یہ دعا مانگا ہے جی امام التفسیر ابن جریر تبری نے اس دعا کو پیش کیا ہے علمہ ابن کسیر نے وہاں سے نقل کر کر تفسیر ابن کسیر میں پیش کیا ہے الحمدللہ اور سارے علماء یہ تفسیر نے ان دوروں سے نکال کر اپنی اپنی کتابوں میں اس دعا کو رکھا ہے سبحان اللہ جی کوئی بول سکتا وہ دعا کیا تھی اللہ کا عذاب ہڑ گیا سبحان اللہ آسمان سہی ہو گیا الحمدللہ ہماری زندگی میں بھی میرے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ کیسے بھی حالات ہو ذکر کی پابندی کرو انشاءاللہ بول سکتے ہیں کوئی جزا کرو بولو 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 شروع تو کرو جی یا حیو یا حیو اچھا نہیں ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے نہیں اس دعا کی ضرورت نہیں ہے ذکر ہے یہ ذکر کی طاقت تمہارے سامنے ایک لفظ پوری تفسیر میں ایک ہی لفظ لے کر جاؤ مگر زندگی میں وہ لفظ عمل کرو انشاءاللہ ضرور عمل کرو زندگی تبدیل ہوگی تمہاری انشاءاللہ چلیوں میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے جی یا حیو حین لا حی یا حیو یا محئی الموطہ لا الہ الا انت اتنا ہی ہے اتنا ہی ہے سبحان اللہ ترجمہ اردو میں سن لیجئے صرف اللہ کا ذکر صرف اللہ کی تعریف اللہ کی بڑائی اس کی بزرگی ہے سبحان اللہ آگے کی حدیث تمہارے سامنے پڑھ دوں گا میں یا حیو اے ہمیشہ زندہ رہنے والے کسی کے دماغ میں شاید یہ بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے مجھے نہیں معلوم میں نے کچھ دنوں پہلے تمہارے سامنے کہا یا حیو یا قیوم اگر کسی دعا میں آپ شامل کر لیتے ہیں تو اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرماتا ہے قوم یونس نے کہا یہ یا حی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے حین لا حی یا حیو جب کوئی زندہ نہیں رہے گا بس اے اللہ تو ہی زندہ رہے گا تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے حین لا حی یا حی یا محی الموت اے مردوں کو زندہ کرنے والے لا الہ الا ان تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے بار 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 کسرس سے اس دعا کو اس ذکر کو قوم یونس مانگتے رہے حدیث میں آتا ہے فَكَشَفَ عَنْهُمُ الْعَذَاب فَكَشَفَ عَنْهُمُ الْعَذَاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا اللہ نے بچا لیا ہماری زندگی بھی ہو سکتی ہے میرے بھائی انشاءاللہ مثالیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں مثالیں ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ کی مثال ہمارے پاس ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں آگ میں جب ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ کو پھیکا گیا زبان پر ایک ہی لفظ تھا کیا پڑھ رہے تھے عزاک اللہ خیر بارک اللہ کیا پڑھ رہے تھے آپریشن ٹھیٹر میں جاننے سے پہلے انشاءاللہ جب چڑھایا جاتا ہے سبحان اللہ آپریشن چھوٹا ہو یا بڑا ہو آدمی کو اس وقت اللہ بہت یاد آتا ہے یاد نہیں آتا اللہ بہت یاد آتا ہے ہمارے ایک نوجوان اس مجلس میں ابھی نہیں ہیں سبحان اللہ اس نوجوان کا آپریشن ہوا چالیس پر آٹھ گھنٹے کا کتنا اٹھالیس گھنٹے کا آپریشن اس نوجوان کا ہوا میں نے اس سے پہلے شاید اس کا اشارہ دیا ہے والد صاحب کا پھیپڑا خراب ہو گیا تھا جی ہاں دو بچے کوشش کر رہے تھے اپنا پھیپڑا دینے کی سبحان اللہ آدمی میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں ایک بچہ دوسرے بچے سے ناراض ہو گیا صرف اس لیے کہ مجھے میرے باپ کو جو ہے مجھے میرے باپ کو پھیپڑا دینے کی اللہ تبارک و تعالی نے سعادت نے دی اس لیے ایک بچہ دوسرے سے ناراض ہو گیا اٹھالیس گھنٹے کے بعد اسی جگہ جمعہ کا میں خدبہ دے کر بیٹھا ہوں وہ بچہ سامنے آ کر بیٹھا یمبیئے پڑا ہوا ہے غیر شادی شدہ ہے میں نے اس سے پوچھا یہاں سے کٹا گیا ہے حلق سے کٹ کے پورے ناف تک پھر ناف کے بعد ادھر بھی کٹا گیا ہے اس طرف بھی کٹا گیا ہے سارا بدن کٹ دیا گیا ہے اس کا میں نے اس سے پوچھا تیری شادی نہیں ہوئی ہے تو نوجوان لڑکا ہے یہاں کام کرتا ہے ای بی ام پتہ نہیں ناگوارہ میں جو کمپنی ہے اس میں کام کرتا ہے تو آگے جیے گا کیسے اللہ اکبر میرے رونگتے کھڑے ہو گئے اس نے میرا ایمان تازہ کر دیا حضرت ہمارے باپ کا جو احسان میرے اوپر ہے میرے باپ کا جو احسان میرے اوپر ہے صرف میں نے پھیپڑا دیا ہے اگر جسم کا ایک ایک عزو بھی میں دے دوں میرے اببا کا احسان میں ادا نہیں کر سکتا سبحان اللہ آج بھی ایسے نوجوان ہیں آج بھی ایسے نوجوان بس اللہ سے دعا کرو اللہ اسے سہت دے اللہ اسے سہت دے اللہ اس کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اندر جانے سے پہلے میں ہر ماں سے کہوں گا ہر بہن سے کہوں گا ہر بھائی سے کہوں گا اندر جاتے ہو ایک ذکر ان کو بول کے دے دو درو مت ہرگز درو مت یہ پڑھتے رہو اپنی زمان پر جب تک ہوش ہے تب تک یہ پڑھتے رہو حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہ کا ذکر کسرس سے کرتے رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ آپریشن تمہارا کامیاب ہوگا کیسا بھی موقع میرے بھائی آئے کیسا بھی موقع ذکر نہیں چھوڑنا ذکر نہیں ابھی ہمارے بھائی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تیاری مکمل ہو چکی ہے سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام اتمنان سے یہی پڑھ رہے ہیں حسبن اللہ کوئی ایک میرا بھائی اس کا اردو مانا مجھے بتانا ابھی میں نہیں بولوں گا آپ ہی بتانا اس کا مانا آپ بول دیجئے ہمارے لئے اللہ کافی ہے ڈاکٹر صاحب آپ بعد میں ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بعد میں ہیں میرا اللہ میرے لئے کافی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل اور سب سے بہترین کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالی اللہ یہ ہمیشہ پڑھتے رہے نا میرے بھائی ہمیشہ میں اس کی دو اس کے فوائد بول کر بات آگے لے کر جاتا تو اگر آپ ذکر کریں گے آپ کو کیا ملے گا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کیجئے پہلی چیز اللہ تعالی آپ کو سب سے پہلے ڈر دور کر دے گا آپ کا جو دل میں ڈر ہو رہا ہے جی معمولی میں بچوں سے کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے جو اگزام جانے سے پہلے جی ہاں آپ چھوٹا مرحلہ ہو یا بڑا مرحلہ در دور ہوگا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ زور سے اللہ بذکر اللہ دلوں میں اتمنان آ جائے گا پہلے دل مطمئن ہو جائیں گے دل مطمئن ہو جائیں گے پہلی چیز ہے آدمی کا در دور ہو جائے گا سامنے والا کیسا بھی ہو سبحان اللہ ہمارے دل سے درد چلا جائے گا انشاءاللہ ذکر کریں گے میرے بھائی جی کریں گے اس دنیا میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے کیا ہے ہاں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اس سے بڑا ذکر نہیں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کرتے رہنا انشاءاللہ یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز سبحان اللہ اللہ جو عطا فرماتا ہے اللہ کی مدد فوراً آتی ہے اللہ اکبر فوراً ذکر میں اللہ نے اپنی مدد کو رکھ لیا ہے میں عربی میں لفظ پڑھتا ہوں تمہارے سامنے وَأَنَ مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي وَأَنَ مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي یہ اللہ کے نبی کے حدیث ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں اللہ اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے ساتھ ہونے سے مراد اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے فوراً اللہ کی مدد آتی ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کا ذکر تیسری چیز کر ہمارا دماغ قراب کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان کی طاقت کم ہو جائے گی اور وہ ہم سے دور ہو جائے گا ذکر کے ہی بارے میں وقت بڑھ جائے گا اس لئے میں یہاں بات روک کر آداب بہت سارے آداب ہیں اس میں سے میں نے صرف دو آداب آپ کے سامنے کہیں گے انشاءاللہ ذکر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ زندگی بھر ذکر کی انشاءاللہ پابندی کرتے رہیے گا بہت سارے حکامات ہیں بہت سارے اس میں سے ایک حکم آپ کے سامنے بول کر آج کی بات مختصر میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ بیس پر ایک آیتیں کتنی حضرت عمر کے مطابق قرآن میں اتری ہیں اللہ اکبر کتنی بیس پر ایک آیتیں حضرت عمر نے جیسا کہا اللہ نے ویسے اتارا اللہ اکبر موافقت عمر بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں الگ الگ حتیسوں میں ہیں اس میں سے دو آیتیں آج کی نماز ترابی میں ہیں سبحان اللہ آپ نے سنی ہیں حضرت عمر جیسا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آیتوں کو ویسے ہی اتارا ہے سبحان اللہ ان کی موافقت کے مطابق ان کے طرح سے اس میں حضرت عمر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی حضرت عمر کو کتنا چاہتا تھا سبحان اللہ اللہ رب دل جلال میں آیتوں میں نہیں جاؤں گا وقت ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کتنا چاہتا تھا جی سننا آپ جانتے ہیں آیتوں آیتیں جانتے ہیں بس پر ایک تو نہیں کہوں گا آپ بھی بھاگ جائیں گے اتنی دیر لگے گی جی ہاں وہ دو آیتیں جانتے ہیں آج کی نماز ترابی میں گزری ہیں جی یہ کھڑنے کے بجائے بول دیجئے نا حضرت اتنے میں بول دیتے تھے آپ مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ پہلی آیت دوسری آیت وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ جب بھی میں اس آیت سے گزرتا ہوں اپنے نبی کا میں شکری آدھا کرتا ہوں ہمیشہ ہر وقت شکری آدھا کرنا ہے ان کا احسان ہم کبھی آدھا نہیں کر پائیں گے سبحان اللہ دو آیتیں پہلی آیت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑتا ہوں سامنے قیدی کھڑے ہیں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں سارے قیدی قیدیوں میں اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں عباس رضی اللہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اس وقت اللہ کے نبی یہ لفظ کہتے ہیں فقال یا ایہو الناس اے لوگوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے قد امکنکم منہم آج تمہیں ان کے اوپر کنٹرول دیا ہے اللہ اکبر آج تم کو ان کے اوپر کنٹرول دیا ہے وَإِنَّمَا هُمْ اِخْوَانُكُمْ بِالْأَمْسِ یہ کل تمہارے بھائی تھے یہ کل تمہارے بھائی تھے آج یہ تمہیں لننے کے لئے آئے ہیں اور قیدی بن گئے ہیں مجھے مشورہ دو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بولنا ضروری ہے آگے بڑھ جائیں گے حضرت عمر سے اللہ کی نبی نے پوچھا تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیل سامنے ہیں جو وہاں سے آئے ہیں اور ادھر علی ہیں حضرت علی کے بھائی حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار دیجئے عقیل کی گردن اڑا دیں اسلام سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار دیں عقیل کی گردن اڑا دیں جتنے ہیں سب کو اڑا دیجئے تاکہ پتا چلے کہ کوئی بھی مسلمانوں کو ڈھرانا سکے اسلام کا غلبہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تمہاری مثال تو موسیٰ کی طرح ہے بھائی تم موسیٰ اور نوح کی طرح ہو تم موسیٰ اور نوح کی طرح ہو یاد رکھو کبھی کسی بچے کو مثال دو صحابی سے ملا کر دو اللہ کے نبی نے صحابی کو نبی سے ملا کر دیا تھا جی ہاں کسی بچے کو کبھی مثال دو کسی صحابی سے ملا کر دو تو انگریس کی طرح ہے تو شخصپیر کی طرح ہے تو پتا نہیں بلجٹس کی طرح ہے یہ ہمیں ضروری نہیں ہے یہ نبی کی سنت ایسی ہے مثال بھی نبیوں سے دیا کرتے تھے تمہاری مثال کیسی ہے موسیٰ اور نوح کی طرح ہے حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑے نرم آدمی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو ان کی بات اللہ کے نبی نے مان لیا اور قرآن مجید حضرت عمر کے مطابق اتارا گیا کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے اس کے ہاتھ میں قیدی ہو اور وہ پیسے لے کے انہیں چھوڑ دیں مال غنیمت لے کر فدیہ لے کر چھوڑ دیں ان کو مار دینا چاہیے تھا اللہ نے حضرت عمر کے مطابق آیتیں اتاری پہلی آیت دوسری آیت آج کی نماز تراوی کی سبحان اللہ ایک آدمی مر گیا میرے بھائی میں نے دس بار کہا آپ نے دس بار سنا مگر دل ذرا بڑا کیجئے انشاءاللہ دل ذرا بڑا کیجئے سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں آج کی آخری بات آج کی آخری بات انشاءاللہ اے میرے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے باپ کا نام عبداللہ ہے کیا نام عبداللہ اس کے باپ کا نام عبی ہے عبداللہ بن عبی اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفن کے لئے آپ کا کپڑا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا کپڑا دے دیا میں آپ سے کہوں گا میں نے دس بار کہا ہے مگر عمل ہمارا ذرا مشکل ہے وہی آدمی مراہ ہے وہی آدمی مراہ ہے جو نبی کے گھرانے کو نبی کے گھر کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی رائی کے دانے کے برابر بھی سوچے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے گھر کو بدنام کیا میری بیوی کو بدنام کیا اس کے خلاف اللہ نے آیتیں اتاری نبی نے کرتا اتار کر دے دیا اگر میرا کرتا دینے سے اسے فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ کی نبی کرتا دے رہے ہیں سبحان اللہ اور پھر آکر عبداللہ بیٹے نے کہا اے اللہ کی نبی جنازے کی نماز بھی آپ ہی پڑھائیے آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے گا وہ منافقین کا سردار حضرت عمر سامنے آگئے عمر نے کہا نہیں پڑھائیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے اللہ کی نبی نے آج کی نماز تراوی میں ہے آخری پرکت سے پہلے آپ نے یہ سنا ہے نبی نے قرآن کی آج کی نماز تراوی کی آیت کوٹ کی کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے استغفر لہم اولا تستغفر لہم میرے ساتھ پڑھو اس آیت کو استغفر لہم اولا تستغفر لہم انت استغفر لہم سبعین مرہ تو ان کے لئے مغفرت کی دعا کر یا نہ کر تو ستر مرتبہ بھی کر لے میں معاف نہیں کرنے والا ہوں ان کو اللہ فرما رہا ہے استغفر لہم اولا تستغفر لہم انت استغفر لہم سبعین مرہ اللہ نہیں معاف کرے گا نبی فرماتے ہیں اللہ نے ستر کا لفظ کہا ہے میں ستر سے زیادہ کروں گا تاکہ اللہ اسے معاف کر دے کس کو ہوں منابقین کے سردار کو منابقین کے سردار کو جس نے دامن رسول کو داغدار کرنے کی کوشش کی اس کو سبحان اللہ بھولانے کی کوشش کیجئے اپنے دشمنوں کو مٹھانے کی کوشش کیجئے اپنی دشمنی کو آگے بڑھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آج کی نماز ترابی کی آیت ایسے شخص کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آیتیں سبحان اللہ آج کی نماز ترابی میں موافقت عمر میں اتری ہے ایک چھوٹی بات آپ کی حوالے کر کر آپ سے گزارش کر کے بعد میں ختم کرلوں انشاءاللہ تعالیٰ آج میں نے ٹائٹل کے طور پر ایک آیت تمہارے سامنے پڑی ہے اتخذو احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ ان یہودیوں نے ان نصارہ نے اپنے علماء کو رب بنا لیا اپنے علماء کو کئی بار میں نے کہا کئی بار آپ نے سنا ہے آج مجھے ایک گزارش آپ سے کر کر یہاں سے بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سامنے حضرت عدی بیٹھے تھے یہ بھی آپ کے سامنے میں نے کہا ہے حاتم تائی کے بیٹے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں نوٹ کر کے لائے ہوں اس لفظ کو جو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کبھی ہمارے علماء کی پوجہ نہیں کرتے ہمارے جو فادر ہوتے نہیں سفید کپڑے پہن کر ان کے پاس بول میرے بچے کتا تو گناہ کریا ہے سارا گناہ میں میرے سر لے لیتا ہو جی ہاں ہم ہمارے علماء کی پرستش نہیں کرتے ہیں تمہارے قرآن میں اللہ نے کہا ہے تم نے رب بنا لیا ہے یہودیوں اور نصارہ کو اپنے علماء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شرح بیان کی تقریباً لوگ الحمدللہ اس مجلس میں جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا رب بنانے سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے علماء کو اتنا اختیار دے دیا ہے کہ جو وہ حلال بولتے ہیں گرچہ وہ قرآن و حدیث میں حلال نہ بھی رہے تم اسے مان لیتے ہو جو اسے وہ حرام بولتے ہیں تم اسے تسلیم کر لیتے ہو ایک لفظ میں اگر میں اسے کہوں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں اس لفظ کو میں جی ہاں اسے میرے ساتھ بول کر ذہن میں لے کر جائیں گے شریعت سازی کیا بول دے اس کو شریعت سازی شریعت بنانا نئی شریعت بنانا یہ تم نے تمہارے علماء کو دے دیا ہے شریعت سازی کا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا سمجھ رہے آپ لفظ بڑا بھاری تو نہیں ہوا ہے جی ہاں شریعت سازی ایک حکم یہ ہے سبحان اللہ علماء سے آپ جب بھی کوئی بات معلوم کریں سامنے ہمارے لئے دلیل یہ ہے ان سے دلیل پوچھ لیا کریں یہ تمہاری بات ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے یہ پوچھ لینا ہمارے لئے بہتر ہے علماء جو بھی کہتے ہیں اس کو تسلیم کر لیں گے ہمارے میں یہودیوں میں اور ہمارے میں نصارہ میں کوئی فرق نہیں رہے گا یہ ایک بات ہے اس کے ساتھ ایک اور بات ملالیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم علماء کا احترام نہیں کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے خاص طور پر ہمارے اس طبقے کے اندر نام لے کر میں کہتا ہوں قرآن و حدیث والوں میں علماء کے احترام کے اندر بڑی کمی پائی جاتی ہے ایک مہینہ پہلے یا دیڑ مہینہ پہلے اللہ نے مجھے توفیق دی ایک عالم کو لے کر مدینہ منورہ جانے کی عالم کا نام شیخ عفید الرحمن صاحب ہے مسجد نبوی گیا میں مدینہ منورہ میں بڑا پروگرام ہوا ان کی صدارت میں سبحان اللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو اسلامی یونیورسٹی آف مدینہ ہے وہاں میں گیا الحمدللہ شیخ پلے کر وہاں کے سعودی کے پیپر میں ان کی آمد ڈالی گئی اور عربی میں یہ لفظ لکھا گیا اقدم خریج الجامعہ الاسلامیہ اس وقت دنیا میں جامعہ اسلامیہ کا سب سے اولڈ اسٹوڈنٹ جامعہ کو وزٹ کرنے کے لئے آیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وہ دلیل نہیں ہے میری میری دلیل وہ نہیں ہے کبھی بھی تم جانا مسجد نبوی میں ایک بہت بڑے عالم مسجد نبوی میں آپ کو ملیں گے ان کا نام ہے عبدالرزاق البدر کیا نام؟ کسی ہیرو کو لوگ اتنا نہیں چاہتے مسجد نبوی میں اتنا چاہتے ہیں ان کو یہ چلتے ہیں تو اطراف میں پچاس ساٹھ لوگ سبحان اللہ بڑے بہترین عالم میں نے دیکھا میرے بھائی عبدالرزاق البدر ہمارے ایک ہندوستانی عالم شیخ عفیض الرحمن صاحب اٹھتے ہیں بھاگ کر آ کر ہاتھ پکڑ لیتے ہیں مسجد نبوی کا ایک عالم مولی صاحب کے جوتے اٹھا کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں عبدالرزاق البدر نے مولی صاحب کے جوتے اٹھا کر جوتے پہنائے مولی صاحب کو اتنے بڑے عالم جامعہ اسلامیہ کے بہت بڑے ٹیچر سبحان اللہ عبدالرزاق البدر اور طلبہ سے کہتے ہیں علم ایسے ہی حاصل ہوتا ہے علم ایسے ہی حاصل ہوتا ہے مدینہ کے امام یہ کام کرتے ہیں سبحان اللہ ہمارے پاس ایک عالم تھے یہاں پر مجھ سے کئی بار کہا ابھی مدینہ میں انترابی پڑھا رہے ہیں ایک امام صاحب نام ہے محمد القاسم کیا نام القاسم انہوں نے مظفر الاسلام صاحب اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کرتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرو نبی کی طرف انہوں نے مجھ سے آ کر کہا مسجد نبوی کے امام کہہ رہے ہیں ایک شیخ کو آپ انڈیا سے لے کر آئیے جانتے ہیں شیخ کا نام کیا ہے مسجد نبوی کے امام ان سے پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ شیخ ہمارے ہندوستان میں تھے زہر الدین نام کیا نام زہر الدین مجھ سے کئی بار کہا میں لے جا نہیں سکا اور ان کا انتقال الحمدللہ یہاں ہو گیا میرے بھائی علماء کی عزت دین میں ہے یہ ایک طرف علماء کی آیت آئی ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں تسلیم نہیں کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علماء کے ہی خلاف ہو جاؤ بچپن میں ہمیں ایک شیر پڑھایا گیا تھا عربی زبان میں ایک استاذ نے ایک شاگرد کو تیر چلانا سکھایا جب وہ شاگرد تیر چلانا سکھ لیا پہلا تیر استاذ کے سینے پہ چھرایا پہلا تیر کہاں چلایا یہ ہمارے لوگوں کا کام ہے جب سکھ لیتے ہیں سب سے پہلا فتوہ اپنے ہی استاذ کے خلاف دیتے ہیں میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ بھولو اور حضرت ابن عباس کو کبھی نہ بھولو کن کو ابن عباس کو زید ابن ثابت سامنے سے آ رہے ہیں ابن عباس گھوڑے پہ جا رہے ہیں سبحان اللہ ابن عباس کون ہے اللہ کے نبی کے بھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چچازاد بھائی گھوڑے سے نیچے اتر کر اپنی پگڑی اٹھا کر حضرت زید بن ثابت کو پہنا کر یہ کہتے ہیں یہ میرے استاذ ہیں میں نے ان سے علم الفرائض سکھا ہے میں نے ان سے علم الفرائض اگر آپ نے آپ کی زندگی میں کسی استاذ سے قرآن کا ایک حرف بھی آپ نے سکھا ہے اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی سکھا ہے تمہاری پوری زندگی بھی تم اس کی خدمت کر لو تم اس کا حسان چکا نہیں پاؤ گے انشاءاللہ نہیں چکا پاؤ گے اور یہ نہ سمجھو اللہ کے لیے استاذ کیا پڑھاتا ہے دو سو روپے لے کے جاتا ہے ہزار روپے لے کے جاتا ہے اس کی اتنی یہ تمہاری انگریزی تعلیم نے تمہیں سکھا دیا ہے استاذ پلٹتا ہے پیچھے سے انگ پھیک دینا استاذ پلٹتا ہے پتہ نہیں کپڑے پھار دینا استاذ کی چھیر پہ چھنگم لگا دینا یہ تمام چیزیں وہاں سے تمہارے پاس آئی ہیں دینِ اسلام میں نہیں ہے دینِ اسلام میں علم آئے گا ہی نہیں جب تک استاذ کے آپ عزت نہیں کریں گے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہمارے اساتیزہ کا احترام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ علماء کا احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بزرگوں کا احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے جو مجبور ہیں ان کے مجبوریوں کو دور فرمائے اللہ ہر مسلمان کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بشامل ہو آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ